میں لوگ پہنچ رہے ہیں ابھی سے سڑکوں پہ جو عالم ہے پوری طرح سے پہنچ رہے ہیں لوگ اور پھرپور شرکت کریں گے آج کے اس جلسے میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بوران ہیں جو مسائل ہیں یہ ایپریل سے مسائل شروع ہوئے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تب سے پاکستان کو انہوں نے تکلیف دیئے اور اپنے آپ کو ریلیف دیئے اپنے آپ کو انار ہو دی اپنے کیسز معاف کی ہیں لیکن عوام کو تکلیف دیئے جو آج مہنگائی ہے جو آج بیروزگاری ہے جو آج میڈیا کی اوپر جو ازادی صحافت کی اوپر ازادی رائے کی اوپر جو تابر توڑ حملے ہیں یہ حملوں کا آغاز ایک چینل سے ہوا ہے اب سب چینلز اس کی ضد میں آ رہے ہیں کل جو کل جو ہوا ہے کل جو پیمرہ نے ایک ایسا عجیب سا انہوں نے وہ کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے چینلز کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار جورا ہوا ہے اور اگر آپ یہ جلسے سپیچز روکیں گے نہیں دکھائیں گے تو چینل کی ریٹنگ تو گرے گی لوگوں نے تو دیکھ لینا ہے لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھ لینا ہے لوگوں نے پی ٹی آئے کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر دیکھ لینا ہے اور باقی جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ لیں گے لیکن مسئلہ ہوگا چینلز کے ساتھ کیونکہ آج جو چینل حق اور سچ کی آواز کو بلند کر رہا ہے ان کی ریٹنگ اوپر جا رہی ہے کوئی بھی چینل ہو جو بھی عمران خان صاحب کی سپیچ دکھاتا ہے چینل اس کی ریٹنگ آتی ہے یہ فیکٹ ہے اور ریٹنگ سے جڑا ہوتا ہے بزنس اور بزنس سے جڑا ہوتا ہے ستھار ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں یہ وغیرہ تو یہ پیمرا نے صرف یہ کوئی پی ٹی آئی پر حملہ نہیں کیا یہ پیمرا نے حملہ کیا ہے لوگوں کے روزگار کی اوپر بھی ڈی ایس ان جی ڈرائیورز ہیں ایڈیٹرز ہیں کیمرامین ہیں باقی جو ٹیکنیشنز ہیں چینلز کے ساتھ انکر پرسنز باقی سارے لوگ جڑے ہوئے بیٹ رپورٹرز ان سب کی روزگار پر یہ حملہ ہوا ہے تو ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور ہم پوری طرح سے قانونی چارہ جو ہی کریں گے اور آپ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ چینل بند کر دیتے ہیں کبھی آپ نشریات بند کر دیتے ہیں کبھی آپ اپنی مرضی کے پروگرامز کرواتے ہیں کبھی آپ کیا کرتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت کی چالے آپ چلنے کی نہیں ہے یہ دور بدل کیا ہے یہ وہ دور نہیں ہے جب اخبار کا دور تھا آپ نے کنٹرول کر کے چل لینا تھا اپنا ایک پی ٹی وی تھا اب تو یہ پھیل گیا ہے میڈیا سوشل میڈیا تو حق اور سچ کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا انشاءاللہ عمران خان صاحب آج آ کر یہاں پہ تاریخی خطاب کریں گے اور آگے کا لائے عمل بھی دیں گے آج کے جلسہ امپورٹنٹ ہے آج کی سپیچ ان کی بہت امپورٹنٹ سپیچ ہے وہ آج کی سپیچ میں بتائیں گے کہ اب وہ عوامی مومنٹ کو اب کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں شدہ تاریح عوامی مومنٹ میں یہ جس طرح سے لوگ نکلیں اس کی مثال تاریخ میں مثال نہیں ملتی آپ نے لاہور میں دیکھا چودہ اگست کو جو ہمارا جلسہ ہوا ہے جشن ازادی کا جو لوگ جس جوشیو خروچ سے انہوں نے سارے ریکارڈ توڑے ہیں ہم نے بہت بڑا وینیو سیلیکٹ کیا تھا بہت بڑا وینیو وہ بھی چھوٹا پڑ گیا اور جس طرح سے یہ قوم نکل بھی اور اس قوم کا ایک مطالبہ ہے اس قوم کا ایک مطالبہ ہے کہ پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل ہے ملک میں صاف و شفاف الیکشن کرا دیں تاریخ کا اناؤنس کر دیں آپ دیکھیں کیسے پاکستان میں خوشی آتی ہے کیسے پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوتی ہے یہ ڈالر تب گرے گا جب یہ حکومت گرے گی پھر ڈالر خود بخود گر جائے گا اس امپورٹڈ حکومت کا گرنا لازمی ہو گیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اس قوم کو اس قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کر دیا ہے مسترد کر دیا ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس لیے ملک میں صاف و شفاف الیکشن کریں اس راستے سے اگر کوئی بیدا آتا ہے حکومت میں وہ قوم کو قابل قبول ہوگا لیکن جس راستے سے یہ آئیں یہ بارہ جماعتیں پلس ایک درجن سے جماعتیں پلس ایک عمران خان اور ایک طرف یہ جماعتیں آج کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے آپ نے دیکھا پہلے سوات میں الیکشن ہوا جس طرح سے ان کو شکست ہوئی کہ بارہ جماعتیں سرزادہ ایک طرف تو بارہ خان ایک طرف تھے ان کو شکست ہوئی اور آج کراچی میں بھی ایسا ہوگا کیونکہ نا صرف ان بارہ جماعتوں کو بلکہ ہم نے دھاندلی کو بھی جو ہے شکست دینی ہے جی بہت بہت شکریہ دکھر صاحب آگئے دکھر صاحب آگئے دکھر صاحب آگئے دکھر صاحب آگئے بہت اچھا سوال ہے آپ کا جب آپ ازادی رائے اور ازادی صحافت پر پابندی لگاتے ہیں تو کومیں پیچھے جاتی ہیں آگے نہیں جاتی یہ انٹرنیشنل ایشو بھی ہے اور پوری دنیا اس پر بات کرتی ہے ہماری جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ازادی صحافت کے جو علم بردار بنتے پرچتے ہیں آج کہاں ہیں اور میں آج خاص طور پر سارے میڈیا کو کہتا ہوں آپ کو یکجہ ہونے آج ایک چینل ایک کل دوسرا چینل ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے حکومت کے دوران جب کسی نے کوئی کوشش کی تھی تو ہم پی ٹی آئے کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اپنی حکومت کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے تھے وہ چینل جو ہے وہ ہمارے 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 کہیں سے خیر خواہ نہیں تھا وہ چینل ہمارے خلاف تھا وہ چینل لیکن ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے ہم نے کمیٹی میں آواز اٹھائی ہم نے جو پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آرٹی بل ہے اس پہ جب سٹیک ہولڈرز کو کٹھا کیا انہوں نے کہا یہ نہیں آنا چاہیے میڈیا نے کہا سارے ساتھیوں نے کہا یہ نہیں آنا چاہیے ہم کھڑے ہوئے تھے ہم نے کہا تھا یہ نہیں آنا چاہیے اس کو روکا عمران خان کھڑے ہوئے اپنی حکومت کیا تجویز کردہ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے جو بل تھا اس کو مسترد کیا تھا عمران خان نے کیا تھا اور پھر آج تک عمران خان نے نہیں کہا یہ میں آپ کو بتا دوں آن ریکارڈ ہے یہ چیز عمران خان نے آج تک نہیں کہا بلکہ جن صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے ہی کہا تھا پرائیم منسٹر تھے وہ کہ ان کو چھوڑا جائے عمران خان نے اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ازادی صحافت کے لیے اور ازادی رائے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور کسی قسم کی کوئی نا آج برداشت کر رہے ہیں عمران خان نا جب وہ وزیراعظم تے تب برداشت انہوں نے کی تھی اس لیے ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہم ازادی صحافت کے ساتھ کھڑے اور ہم ازادی رائے کے ساتھ کھڑے پاکستان زندہ بڑا بنت